بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَامُ حَتَّا إِذَا جَاؤُغَا وَفُتِحَتْ عَبْوَابُغَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ قَدْ خُلُوغَا خَالِدِي اَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرْ یَا اَيُّغَ الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّيَامُ قَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مہمان غرب دا آندہ پیان مہمان دیامد سبحان اللہ مہمان غرب دا آندہ پیان مہمان دیامد سبحان اللہ جیتا ایک ایک حرف عبادت ہے قرآن دیامد سبحان اللہ تے جیتا ہر ایک لمغا برکت والا جیتا ہر ایک لمغا برکت والا زی شان دیامد سبحان اللہ ست بسم اللہ جی آیانو رمضان دیامد سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و سنہ تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شین شاہی بادشاہی اللہ وحدہ غولہ شریک دی ذات پاک وست خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فق الرسول نبی رحمت رحمت دعالم آقا کائنات حبیب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیت زیوکار سامائین و سامیات بزرگ و بھائی و نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام وززات مکرنمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمی دی بارگاہ دندر التجاہ ہے پروردیگارِ عالم ساڑھا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمع سننا سنانا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے انواس دے ہدایت اور نجات دا سباب بڑھائے جو میں بیان کران اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زندگی دا ہر لمحہ ہر کڑی ہر دن ہر مہینہ ہر سال بڑا قیمت جمیں جمیں بندہ زندگی دے مراحل تیہ کردہ جاندے اومیں اومیں بندہ کبر دے اور قیامت دے قریب ہندہ جاندہ سمیندار بندہ اکل مند بندہ دا نا بندہ ہر گزردے ہوئے دن دنال اللہ تعالی دا قرب اصل کردی کوش کردہ جہنم تو دور ہندی کوش کردے جنت دے قریب ہندی کوش کردہ اللہ تعالی دی خاص رحمت اور او دا فضل و کرمیں کہ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک دی آمد ساٹھے بلکل قریب ہے چار یا پنچ دن بعد رمضان مبارک دیاں بہارہ شروع ہونوالیاں ہیں اگر اپنے دائیں بھائیں دیکھئے ساٹھے کئی ایسے پیارے کئی ایسے دوست احباب کئی ایسے سجن یار جڑے گدشتہ سال ان دنہ دندر ساڈنال مجود سن لیکن آج نظر نہیں آرہے اللہ تعالی دا خاص فضل کرمیں کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر سانوے تانگ لگائیے کہ ایسی رمضان مبارک دی دوبارہ قدر کرسکیے 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 انشاءاللہ آج دے خود بے جمعہ دے اندر اسی حوالے نلچند بزارشات کرنگا کرنگا رمضان آرہے ہیں رمضان مبارک دا نام سون کے مومنہ دے چیرے کھل جاندے کیونکہ رمضان دیاں برکتاں رمضان مبارک دیاں بہاراں رمضان مبارک دیاں رونکاں مومن خوش کردین دیاں نعراضی کردین دیاں تے منافق بندہ پریشان ہو جاندہ مومن بندہ رمضان دی آمد تے خوش دعا کرو خان اللہ تعالی اس رمضان دیاں سانو ساریاں بہاراں لٹن دی توفیق عطا فرمائے حال تک چار دن پانچ دن باقی نے اللہ تعالی دی مرضی ہے او دی توفیق نہ لی ہونا ہے بندہ تے اپنی مرضی نہ لے کا جملہ بھی نہیں بول سکتا اکسام بھی نہیں لے سکتا رمضان مبارک آرہے ہیں اس مہینے دن رزیکی کرنا ہے انو ویلکم کیوے کرنا ہے آج تو ہی تیعہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ اسی جتنے گناہ نے سارے چھڑ دینے نے انشاءاللہ جنیاں برائیاں نشاریاں تو توبہ کر لینا ہے شرک چھڑ دینے نے رسم و رواد چھڑ دینے نے اے خرافات چھڑ دینے نے سوتی کاروبار چھڑ دینے ہیں رشوت چھڑ دینے ہیں توکھا چھڑ دینے ہیں فراد چھڑ دینے ہیں چگلی چھڑ دینے ہیں گیبت چھڑ دینے ہیں رمضان دا استقبال جو کرنے ہیں مہمان زاڑے کُڑ آرہی ہے اے میں آیاں تے ماشاءاللہ حاڑی محمد افضل صاحب اے نہ محبت کی تھی فولشیٹے نے استقبال کی تہدی کریں نا دے رفا کا لیکن حضرات اے تے اسیہ نا دنیا دین شاہ نا تے آجڑا رمضان اے رابطہ پی دیا ہویا ساڑے کُڑ مہمان آرہی ہے تے مہمان تی قدر کرنی چاہی دیئے نا مہمان تی قدر کرنی چاہی دیئے تے دلوں بجانوں کرنی چاہی دیئے تے انشاءاللہ آج دے جمعے دیمدر حسیہ ہوئی سکھ کے جانے رمضان دیاں قدرہ کیوے کرنی آنے رمضان لو ویلکم کیوے کرنے آئیے گوھر کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے ریلان فرمایا حبیبِ کبریہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے اسلام اسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نادل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایغا الذین آمنوا قطب علیکم السیاہ کما قطب عللہ الذین مر قبلكم لعلکم تتکون فرمایا ایمان والو ایمان والو ایمان والی انوال اللہ تعالیٰ مخاطبِ یا ایغا الذین آمنوا قطب علیکم السیام ایمان والے والو ایتوارنے تے روز فرض کردیتے گئنے کما قطب عللہ الذین من قبلكم جویں کہ پہلے لوگانتے فرض کی دیکھیں لعلکم تتکون فرمایا روز سواس سے رکھڑ لے تاکہ تسی متقی بڑھ جو پریزگار بڑھ جو اللہ سونے آن اے شاہ مسجد فیصلہ بات اندران والی تری پندے سوال کر دینے اے صرف روزہ تک ویواستے رکھنے جی جی اللہ کی روزہ تک ویواستے رکھنے تن تک واسلو جی تکی مل دیتو جو کرنا بڑی قیمتی گر سمجھانی ہے اللہ فرمان دینے اے ایمان والیوں روزے توڑی تے پرد کی تینے تسی روزے رکھو گے متقی بڑھ جاؤ گے پریزگار بڑھ جاؤ گے اللہ دی روزے رکھانگے دس دس گیاران 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 گھنٹے پوک پیاس برداشت نہیں کرنے برداشت کرنی ہے ہر تکلیف برداشت کرنی ہے گرمی دیشی ددمی ہے انہا کچھ جو برداشت کرنے ہے تقویٰ ملے گا تے تقویٰ ملے گا تے کیوں گا اے تروی کے یادے روزے رکھن والے نوکی کی نامات ملنے اے پہلے نمبر دے متقی بڑھ جائے گا جی دو بندہ متقی بڑھ جانتا ہے پھر ملدہ کیے اللہ فرما دینے وامیتہ کی لاغا یوں کفران ہو سیئے آتی گے ویوں سے ملا ہوں اجرا فرمایا جنوں تکویٰ ملو جڑا متقی بڑھ گیا جڑا پریزگار بڑھ گیا روزے دار متقی بڑھ جانتے تے پریزگار بڑھ گیا اللہ فرما دینے میں کنام آف کر دی مانگا غلطیاں تو درگزر کر دی مانگا تے بڑا زیادہ جن تیار کی تے یہ اللہ تعالیٰ تا پہلا اعلان متقی باز تے تے دوسرا اعلان اللہ فرما دینے وامیتہ کی لاغا یا جانی لاغوں مخران جا ویارزو کو ہمیں نہ کہیں سلا یا کتا سب فرمایا جڑا بندہ متقی بڑھ گیا پریزگار بڑھ گیا اللہ فرما دینے ایسی ایسی یا مشکلہ میں چو کٹ دا مانگا دیتے تو انو یقینی نہیں گئے گا بے کھو گے رستے باندھو گیا نے نکڑن دا رستہ نظر نہیں آرہ مکروز ہو گئے کرتا نہیں دیم دا پیا فرمایا متقی بڑھ جاؤ میں کر دے جو نکڑن دے رستے بیدا کر دے مانگا وہ لابدہ کار دیم درجوان نے کو سباب نہیں بھیا لگ دا اللہ فرما دینے متقی بڑھ جاؤ ویارزو کو ہمیں یتا کی لاغایا جانلا ہوں مخراجا اور سودھ دے پیسے لے کے اے مشکلہ میں چو نہ نکلیا کرو اے شارٹ کٹ استعمال کر کے اے مشکلہ میں دن رو نکڑن دے جناب پیس لے نہ کریا کرو اگر مشکلہ میں چو نکڑن ہے اے تکوہ اختیار کرو ورمائیتا کی لاغایا جانلا ہوں مخراجا ویارزو کو ہمیں نو پاکستانیوں ہلا دے ماریو دکھان دے ماریو پریشانیاں دے ماریو مہنگاہی دے ماریو غربت دے ماریو اللہ فرما دینے ورمائیتا کی لاغا یا جانلا ہوں مخراجا رمضان آرئے آئیے راڑ کے پاکستان دےالات ٹھیک کریے آئیے پاکستان مشکلات انو کڑیئے کیویں تقوی افتیار کر کے سارے روزے دار بڑھ جائے روزے دار بڑھ جائے وَمَئِ اَتَّقِ لَا غَا یا جَا اللَّهُ مَا خَرَا جَا وَا یَا رُزُقُهُ مِنَا خَيْئِ سُلَا یَا خَتَ سِبَ فرمایا میرے بندے ہو تو سینوں تک ہی بڑھ جاؤگے مشکلہ میں چوتوانو کٹ دے مانگا تے اُتھو تو روزیاں دے مانگا دیتو تو اٹھا خمانویں نہیں ہوئے گا اُتھو تو رزق دے بندوں بس کرانگا دیتو تو اٹھی سوچ ہوئی نہیں ہوئے گی اللہ خو اکبالِ کور اللہ دے پرام دا مقام فرمایا وَمَئِ اَتَّقِ لَا غَا یَا جَانِ لَا غُمِنَا اَمْرِ گِ اُسْرَام فرمایا جڑا بندہ اللہ کلوں ڈر گیا متقی بن گیا پریزگار بن گیا اللہ فرما دے نے اُتھو ماملے میں آسان کر دے آنگا اُتھو ماملے میں آسان کر دے آنگا کھا دے نل تکوے نل تے تکوہ کی میں ملنا ہے روزا رکھن دے نل کھا دے نل روزا رکھن دے نل اے کئی بندے ما شاء اللہ پانچ پانچ پراتان کھا جان دے نے دے روزا رکھن واری جی میں شوگر دا مرین اے مینو جناب والا مسئلہ ہے والا مسئلہ ہے روزے رکھن واری بیمار ہو جان دے تکھان پین واری پراپتان دیاں پراپتان ویلیاں کر دن دے دے گان دیاں دے گان ویلیاں کر دن دے اے میرے پائی بانے نہیں لانے آئیے رڑ کے پاکستان دے حلا سواریے آئیے اپنے آپ دوں مشکلات چکڑیے توجہ کرنا خار کرنا رحمت کا انہا جناب محمد صلی اللہ میں پہلا جمعہ پڑھا رہے ہیں اے شاہ مسجد استقبال تے پھر انجدہ ہونا ہی سی نا توجہ کرنا وَمَئِ اَتَّكِ اللَّا غَا وَمَئِ اَتَّكِ اللَّا غَا یَجَا اللَّا غُومِ نَمْرِهِ عُسْرَا اللہ فرمان دینے جڑا بندہ متگی بن جاندہ پریدگار بن جاندہ وہ دے واسطے میں معاملات تودے آسان کر دینے تکور اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا اے نام اللہ فرمان دینے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِ قَوَائِ قَوَائِ بَأَتْرَابَ وَقَعْسَنْ دِحَا قَوَائِ بَأَتْرَابَا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا مَفَازَا مَغِینَا غَيَارُ مَغِمَانِ رَبْدَا مَغِینَا غَيَارُ بَقْشَشْتَ عَالَ خَزِینَا غَيَارُ لُٹلُو بَقَارَا رمضان آیا رمضان آیا مَغِمَانِ رَبْدَا مَغِینَا غَيَارُ بَقْشَشْتَ عَالَ خَزِینَا غَيَارُ لُٹلُو بَقَارَا رمضان آیا رمضان آیا بولو درا رمضان آیا رمضان آیا مَغِمَانِ رَبْدَا بسند آئے تے لوگ پہلے تشیری کرنی شروع کر دیں دیں اے کئی بدبخت ویلن ٹائن ڈے تھی پہلے تشیری کرنی شروع کر دیں دیں اے کئی بدبخت ازادی مارے تھی پہلے جناب تشیری شروع کر دیں دیں تے رمضان تے برکتان والے رمضان تے رحمتان والے اور رمضان تے خیر لے کے آن دیں رمضان تے مافیدہ اعلان لے کے آن دیں مَغِمَانِ رَبْدَا مَغِينَا غَيَارُ بَخْشَشِتَ عَالَى خَزینَا غَيَارُ لُدْلُو بَغَارَا رمضانِ آیا رمضانِ آریا اور افطاری دے بے لے زمزم خجوراں افطاری دے بے لے زمزم خجوراں افطاری دے بے لے زمزم خجوراں جنت جمل زنے سھونی یا غوراں جنت جمل زنے چھونی یا غوراں لٹلو بخاراں رمضانِ آیا رمضانِ آیا اور دعا ممگوہِ غُل مگینہ کی گووے دعا ممگوہِ غُل مگینہ ہی گووے مکہ بھی گووے مدینہ بھی گووے لٹلو بخاراں رمضانِ آیا رمضانِ آیا اللہ تا قرآن کی اعلان کرنے فرمیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوا الْبَا وَفُتِكَتْ أَبْبَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَزَنَةُ غَاسَلَامٌ وَقَالَ لَهُمْ قَزَنَةُ غَاسَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ تِبْتُمْ فَدْقُلُغَ خَالِدِينَ او صدقِ جَوَانْ اے تَقْوَى یہ جیتا پروٹوکول جنت تو جان تو پہلے شروع جانے حالے تک جنتی احمد کی جنتیں اندر نہیں جانگے اللہ اکبالا قیامت آپ دین ہوئے گا اہلے کر کے پروٹوکول لاغ جائے گا اللہ جنتیاں آیا متقیاں نو جنت وچ جان تو پہلے نہیں انہاں دا پروٹوکول لاغ جائے گا تے پروٹوکول کھان دھنگے اے جناب اے سیچو الکیدہ نہیں دے گا پھڑے دا اے ٹی ایس پی نہیں دے گا آئی جی پجاب نہیں دے گا اے کو پاکستان دی وزارت داخلہ نہیں دے گی اے پروٹوکول لگے گا پے رب دے نورانی پر اسی آمدہ لگے گا اے متقی جانگے تے اینج کر کے چل دیاں چل دیاں جنت دے درواتے دے پہنچنگے تے کو پرشتے کی کہنگے سلام مونہ علیکم اللہ کو اکبلہ تو آٹے دے سلام دیان تے بتوں میں خوش رہو تے جنت جندر میں شامیشہ دا کھلو جو اے متقی لوگاں واسطینہ میں تے تقویٰ کی میں ملے گا روزہ رکھن دیلن حبیب ایک بریات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نادل فرمایا فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمنوا خطبہ علیکم السیام کما خطبہ عللہ دینا من قبلیکم لا اللہ کم تتاکونے فرمایا ایمان والیو تو آٹے دروز فرض کر دیتے گے ہمیں پیٹیاں متانتے ورد گیتے گے تاکہ تسی متقی بن جاؤ فریدگار بن جو ایاما معدودات ومن کانا منکم مریضا ولا سفرن وعدت من ایام اخر وانا الذین یتیکونه فدیتن تام مسکین وممتتا واخیرن فخ وخیر اللہ وارتسوم وارتسوم خیر لکم انکرتم متعلم ورم فرمایا ایک چاند تین گنتی تھی تھیڑنے تھیڑ تواڑی اندرو جڑا بندہ مریض ہوئے یا موسا پر ہوئے بات جندر گنتی پوری کر لوئے لیکنے تواڑے واستے پیترے ہوئے پیترے ہوئے یہ بندہ روزے رکھے روزے پورے رکھ کرنے روزے آتے اندر یہ پیتری ہے اَنَّا قُوَ اَقْبَلَ شَخْرُ رَمَزَانَ اللَّذِي اُنزِلَ فِيكِ الْقُرْآنِ وَدَلِّ النَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْخُدَا وَالْفُرْكَانِ وَمَنْ شَغِدَ مِلْكُمُ وَالْفَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا اَوْ اَلَا سَبْرِنْ فَإِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ وَالِدُكُمِلُ الْعِدَّةَ وَالِدُكَبِّرُ اللَّهَ وَالَا مَا خَدَاكُمْ وَالَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَحِزَا سَالَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِیبُتَا وَتَدَّا عِزَادَانَ وَنْ يَسْتَجِبُ لِي وَنْ يَوْمِ نُوبِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهَ سُدْكِ جَمَعًا اللَّهَ فِرْمَان دِنِهِ اے رمضان دا مگینہ جی دیندر قرآنِ پاک لا دلویا ایک لا قرآنِ پاک لوگ آماس نے حدایت دلیل بڑھ کے آئے پھر اللہ نے تُڑھایا فرمایا فَمَانِ شَاگِدَ مِنْ کُمُ شَاگَرَا فَانِيَا سُمْ جی دی زندگی دن دا رمضان آدھے انو چاہی دا روزے رکھے فَمَانِ کَانَ مَرِيزًا اَوْ اَلَا سَفَرِنْ حَائِدْتَ تُمْ مِنْ نَئِي آمِنُ مُلْ يُسْرَا وَلَا يُرِيدُ بِقُمُ الُسْرَا اللہ کو اڑے واسطے تنگیاں نہیں کردہ آسانیاں پیدا کردے اللہ کو اقبلہ حضرات رمضان دا مکینہ آرہی ہے ابتیاری کیجئے استقبال کیجئے رمضان دے روزے رکھن واسطے زین بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تفیق دے گا اللہ مدد کرے گا اور جی دو بندہ روزہ رکھتا ہے ملتا کیے اے دروے کیاں رمضان دا مئینہ پرکتاں والا آرہی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جامع ترمدی روایوں تے سیدنا قدرت ابو خریرہ رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے رحمتِ قائلہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضانہ شاہرم مبارکون میرے پیغمبر فرما دینے جدو رمضان دا مگینہ جاندہ سے بھی برما دینے آپ برما دینے رمضان دا مگینہ مبارک مگینہ تیسے مگینے دے اندر اے شیطانہ تے جنہ نو جکڑ دیتا جاندہ ہے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے چہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے تیک آوازہ لگان والا والا لگاندہ یا باغی الخیری اکبل ویا باغی الشر اکسر او خیر دے کماندر عیسان نین والے اگے واد جاؤ اگے واد جاؤ اللہ کی مانا وے اکے فرضی پڑھنے غڑ ترابیاں بھی شروع کر لے اکے فرضی نمازان پڑھنے اور نوافل بھی شروع کر لے اکے قرآن پاک دا روزانہ پایا پڑھنے اور دیا کر لے پنجان نمازان دینا لکبانج پارے تلاوت کرنے نے اللہ کیوں رمضان دا مینہ بھرکتہ والا مینہ میرے پیغمبر نے فرمایا شہر و مبارک اللہ اللہ نبی واقلی السلام نے دسیا کائناف دے لوگ رمضان دا مگینہ بھرکتہ والا رحمتہ والا دے دا استقبال کرنے روزے رکھے دے جدو بندہ روزہ رکھ لیں دے بندہ روزہ رکھ لیں دے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے آدم نا جدو ایک نیکی گھر دے یہ دینے کینو اللہ تعالی و داندہ جاندہ ہے و داندہ جاندہ ہے ایک نیکی دے بدلے اللہ تعالی سات سو تک سوا بتا کر چھڑ دے ایک نیکی نو سات سو تک بڑھا دتا جاندے دے جدو روزے دیاں باریاں دیاں میرے پیغمبر نے صلات و اسلام فرما دیرے اللہ فرما دیرے میرے پرشتے ہو روزے دا عجر تو سینی رکھ لیں لکھنا اے میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے اے اصاں مولی و آنا عجزیب گی میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے تے دیاں جزا ماں بھی میں آپ اتا کرانگا اللہ کو اقبلہ کی جدو ہوئے گی نبی پاکنی صلات و اسلام نے فرمایا لسانگی میں فرغتان رحمت قائنات فرما دیرے روزے دار واسطے دو بڑیاں خوشیاں دو بڑیاں خوشیاں ایک جس جدو روزے دار افتاری کر لگ دے او دو انہوں خوشی مل دی افتاری دے وقت روزے دار انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے ویو وقت بڑا قیمتی ہوند ہے جدو اہنے کر کے سامنے دیشان لگیاں دیاں نے کھانے لگئے اندینے دے ہر بندہ پاوے چھوٹائے بڑائے امیرے گریبے دے سمدہ انتظار دے ہم درے کی دو آواز ہے اللہ خو اکبر دے میں افتاری کراں افتاری کا دنال کرنی ہے اللہ خو اکبر دی آوازنال ازان دنال کا دنال اے جڑے دوسرے رسم و رواج بڑھے نا جی روزے دارو افتاری کر لو ٹیم ہو گیا روزے دار اے طریقہ ٹھیک نہیں ٹھیک نبی پاک نے دسیاں میرے پیغمدر دے سے آبا نے بیان کی تا افتاری کرنی ہے تے کہ سوادنال اللہ خو اکبر دی آوازنال اللہ خو اکبر اللہ اے پہلی خوشی جدو روزے دار افتاری کردائے دے دوسری خوشیوں دوئے گی جدو کائنات دراب جنت اندر سارے پردے کھٹا کر کے اپنے بندیاں وہ پناتے دار کرا دے گا دیکھ چنے تاند اجب نظارے کھونگے رابدی رحمتان دے چالتے پوارے کھونگے دیکھ چنے تاند اجب نظارے کھونگے دیکھ چھلتے پوارے کھونگے اچھی کوئی مچھی تھی میں مانی گوئے کی ہمیشہ رین والی بھی جمعنی ہوئے گی زیک مچھی دل عزیز تے قرارے کھونگے زیک مچھی دل عزیز تے قرارے کھونگے بھیج جنہ تاندہ عجب نظارے کھونگے اور کٹا سونا سما پر بغار ہوئے گا جی دوں اللہ پاک داتی دار ہوئے گا کٹا سونا سما پر بغار ہوئے گا جی دوں اللہ پاک داتی دار ہوئے گا راب نوے کھن والے مومنوں تھے سارے کھونگے بھیج جنہ تاندہ عجب نظارے کھونگے بھمان کا نیرجو نکا عرب گے فانیہ امنا ملن سانگا ولا یشرک بے عبادت ربی کی اغدام صدق جاما پر بغار روزے تار اللہ دی قسمیں دنیا ہمتے بھی راب کھونو خوشیہ حاصل کرے گا تے جنہ تندر او کٹا سونا سماو جی دوں سارے پردے آٹھ جانگے اللہ فرمان گے لیں میرے بندیاں میرا دیدار کر لیں پھر دنیا ہمتے دوکھ پول جانگے دنیا دیا پریشانیاں پول جانگیاں غربتہ پول جانگیاں بلکہ جنہ تندر بندہ داخلی ہوئے گا تے دنیا پول جائے گا دنیا دیا پریشانیاں دنیا دیار دیئے پتہ نہیں پانچ دین دف دین بھی دین سال پانچ زال دس زال بھی زال کوئی پتہ نہیں کیڑے بھی لے سانگان دی دور ٹوٹے جانگے اوہے اسے جنتی تیاری کرئے روزے رکھے رمضان دست اقبال کر کے اللہ اکم اکبالا غور کرنا توہ جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے جتے رمضان دے روزے یادہ ذکر فرمایا ہوتے کائنات راب نے قرآن پاغ دامی ذکر فرمایا کائنات روگوں رمضان دین در پہلا کروالا کام روزے رکھنے تھے دوسرا کروالا کام شاہر رمضان اللہ دی انزلہ پی کھل قرآن ہو دل ناس و بینات من الخدا والفرقان فرمایا رمضان دمگینہ جتے اندر اللہ تعالی نے قرآن باغ نو نازل فرمایا رمضان دا مینہ رمضان دے قرآن دا بڑا گہرہ تا لکے رمضان آ رہی ہے اے ایک جناب میں ویکھیا نوجوانا نو ٹی ٹوینٹی دا میچ لگیا ہوئے اے کرکڑ دا میچ لگیا ہوئے ہوتبال دا میچ لگیا ہوئے ہاکی دا میچ لگیا ہوئے انہ نو ایک لات تے تین تین کینٹے کھڑا ہونا پہے تے کھڑے ہوکے میچ ویکھلیں دے کتے آن تی لڑائی تین تین کینٹے ایک لات تے کھڑے آن کے ویکھلیں دے اے ککڑا آن تی لڑائی کئی کئی کینٹے ایک لات تے کھڑے آن کے ویکھلیں دے تے جی دو رمضان آج جمد ہے تراویان دیواریان دی کہنا مولوی جی کی کریے کھلوتا نہیں جا کھڑا نہیں ہو ہے جاندہ اللہ خو اکبر اللہ او چنگا پلا بابا اللہ خو اکبر اللہ انہوں سیاسی تبصیلتیں شروع کر لو کینٹا کینٹا نہیں تھا کدہ گلہ کردہ آکدہ بھی نہیں تھا کدہ بھی نہیں لیکن جی دو تراویان دیواری کی کریے جی کھڑا نہیں ہویا جاندہ قرآن سنیاں نہیں جاندہ اے جڑی قوم پکڑا دی لڑائی ویکھلوے کھڑیاں ہوکے اے کتے آن تی لڑائی ویکھلوے کھڑیاں ہوکے جڑی قوم ٹی ٹوینٹی دا پینے کینٹے دا میچ اے کھڑیاں ہوکے ویکھلوے تے قرآن سنگیاں تھا کڈائے اللہ قرمان دینے ومن آرازان ذکری وَإِنَّا لَهُمَئِ شَطَنْزَنْكَا وَنَحْشُرُحُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّلِ مَحَشَرْتَنِی آمَا وَقَدْ قُلْتُ بَسِیْرَا کَالَ قَدَالِكَ تَتْ قَآ یَا تُنا فَنَسِیْتَحَا وَقَدْ عَلِقَ الْيَوْمَ تُنْسَا فرمایا تینو میرا قرآن چنگانی لگدہ مہاد اللہ تو قرآن کن کر دیتی ہے میں تیرا جینہ تنگ کر دیتے آج مل والا بھی پریشان ہے آج پہتری والا بھی پریشان ہے آج کار خانے والا بھی پریشان ہے مونٹر سیکل والا بھی پریشان ہے کرولا والا بھی پریشان ہے فارچونر والا بھی پریشان ہے وجہ ایک ہی ہے ومن آرزان ذکری وَإِنَّ لَهُمَائِ شَبْدَ الْزَنْكَ اللہ فرماتے نے تُسی میرے قرآن نو چھڑ دیتا میں تو آڈا جینہ تنگ کر دیتا انشاءاللہ اے اپنی غلطی ختم کرنی رمضان دیان تو پہلے انشاءاللہ پڑے آپنو تیار کرنا ہے تراویہ پڑھنی ہیں نا انشاءاللہ تراویہ سننی ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ آجی دارمان پنجابی شعب اللہ سے اتر ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو اٹھے واسطے ہر جمع نوی تو نوی ماشاءاللہ نوی تو نوی خطیب لے کے آن دینے تتراویہ دیں در ماشاءاللہ سونے تو سونے کاری قرآن سارے ہی سونا پڑھتے نے لیکن کئی اللہ تعالیٰ نے کئیان و انداز ایسا آتا کیتے ہیں بندہ سوندہ رہن دے سوندہ سوندہ اللہ تھی کچھ میں تھاکتے ہی نہیں ماشاءاللہ سونے کاریاں امتظام کیتے ہیں انہ نے حتوجو کرنا خور کرنا رحمت گائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیانا درود پاک پڑے اکرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجی صاحب میں نو بار بار کے دے جی کاری شاہب کوئی سویڈ بھی دے آجے دیش بھی دے آجے جلو میرا میں حکم پورا کراہا نساب داو دل جان جیتے نالان آئے او تنام محمد سوڑا اے جی جان او بولے نیدرہ کچھ کے کو سبان اللہ جی جان جیتے نالان آئے او تنام محمد سوڑا اے دل جان جیتے نالان آئے او تنام محمد سوڑا اے جی رکھی آرہ بین نالان آئے نا چڑکے پے اکم بہ دبران کوئی تاں سوڑکے او نا آب رے گا پھلا کوئی بھوڑا اے جی تنام محمد سوڑا اے تکی بیگیس بکاری دیو شان آتے انو ستے آرابے اسمان آتے جڑا فلک تا بڑے اپران آئے ہوتا نام محمد سون آئے اور اگلا جملہ بڑا کمال جن شاللہ تڑ بجاؤ گی امام تادا ہو جائے گا سینے ٹھڑ پہ جائے گی دینے گشیر دلوں کی رول ویسر نبیوں میں تانوں ہوتے پھول ویسر دینے گشیر دلوں کی رول ویسر نبیوں میں تانوں ہوتے پھولے ویسر اور جن ناکام میں ساڑے ہوتے آن آئے اور جن ناکام میں ساڑے ہوتے آن آئے ہوتا نام محمد سون آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے آ کرو ترجمہ پڑھے آ کرو تلاوت کرے آ کرو اللہ دی قسمیں جیتے قرآن پاک دی تلاوت ہون دیئے ہوتے رحمتنا دا نزول ہون دے جیتے قرآن پاک دی تلاوت ہون دیئے وہ تو بیماریاں نس جھم دیاں نے وہ تو جنات نس جھم دے نے وہ تو جادو مک جھم دے جیتے قرآن پاک دی تلاوت ہون دیئے ہوتے پرستیام دا نزول ہون دے دو جو کرنا میں ایک بخاری دی روایت کو انہوں سناوا اگر اپنے ملک دے نل اپنے معاشرے دے نل مخلص ہو تہیا کلو روزے رکھ انشاءاللہ معاشرے دیمدر تبدیلی لے آنیے انشاءاللہ تلاوتا کر کے ترابیہ پڑھ کے معاشرے دیمدر نے دیو ویسے تے اے تبدیلی دے بڑے دزیار بے استعمال کر اے کوئی اسلام والی تبدیلی لے آکے ہو کوئی روزیاں والی تبدیلی لے آکے ہو کوئی قرآن والی تبدیلی لے آکے ہو انشاءاللہ ویکھو کیلئے انقلاب حمد ہے غور کرنا رحمتِ قائلہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاکرین صلات و سلام دے سیابی سیدنا قدرتِ مصید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ آن کو بیان کر دیکھ دینا رات دا وقت فرمان دے لیں میں قرآنِ پاک دیا تلاوتاں کر دیا بیاں کتے بیکے اپنے کارت دے اندر بیکے تے قریب ہی میرا بیٹا یا ہیاں لٹیاں ہوئے تے قریب ہی میرا جانور کوڑا بنے ہوئے میری سواری بنیاں یہ فرمان دے لیں میں نے کر کے میں قرآنِ پاک دیا تلاوتاں کر دیا ایک قرآنِ مطابق سورہ بکرا پڑھ رہنے ایک قرآنِ مطابق سورہ کاف دیا تلاوتاں کر رہنے فرمان دے لیں میں قرآنِ پاک دی تلاوتاں کر رہنے اللہ اقبال اللہ کائنات دے لوگو صدقے جامع قربان جامع اس کاریتوں جنہیں قرآنِ پاک دی زیر زبر شادمد سکھیئے تھے سونے محمد کوڑوں اس وقت پاکستان دے اندر حضرت کاری عبدالسلام عزیزی صاحب حضرت کاری سعید اللہ صحیح صاحب حضرت کاری سعید اللہ صحیح صاحب حضرت کاری اور بڑے بڑے ناموار قرآنِ کرام جنہیں لوگو بڑے شوق اللہ چھوندے نے تیجو کاری صاحب قرآنِ پاک دی تلاوت کر دے اندینے نا تیجو لوگ کے اندینے یار کسے چنگے استاد دا شگر دے کسے کسے کہ دس ہونا استاد ہوئے گا جنہیں کاری عبدالسلام عزیزی صاحب ورگا تالے بلم کاری قرآن تیار کیتا ہے کاری سعید اللہ صحیح صاحب جیسا اور بڑے بڑے کاری تیجو لو خصوص میری جماعب دا فخر میری جماعب دا سرمایہ حضرت کاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واضح قرآنِ پاک بڑھ دے سن چڑھیاں دعا کرو جتے کاری صاحب لیٹے نے اللہ انہوں نے دی کبر تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے اللہ تعالی کاری صاحب دی کبر نو جنت دا بھاگ بڑھائے اللہ کو اکبلہ حضرات جنہوں کاری قرآن قرآن پڑھ دے لوگ کہیں دے نیار کسے چنگے اس تا عبدہ شگر دے لیکن صدقے جامعہ اسے کاری دوں اور جنہاں قرآن پاک سکھی ہے تے ڈریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوڑا سکھی ہے تو جو کرنا رحمت کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ابھی قرآن پاک دی تلاوت کرن کی امداد ہوئے گا حضرت سید بن خزیر دی سبانت اللہ دا قرآن ہوئے گا پڑھ دے انگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رخمان رحیم الحمدللہ اللذی انسل علا عبده الكتاب الحمدللہ اللذی انسل علا عبده الكتاب ولم يجعل لگو عباجا قیما لینزر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنين ویبشر المؤمنين الذین عملون الصالحات ین لهم مجرا حسنا ما کسین فیگی ابدا وینزر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لیابائهم کبرت کلمتا تخرج من نفواقهم ای يقولون الا کذبا فَلَعَلَّكَ بَاكِئٌ لَبْتَكَ عَلَىٰ فَلَعَلَكَ عَلَىٰ صحابَ الْكَافِ وَالْرَّكِيمِ كَانُوا كَانُوا مِن آياتِ نَاجَبًا از اول فتیتُ الى الكَاف از اول فتیتُ الى الكَاف تُلْكَ رَحْمَتًا وَحَيِّئِ لَنَا وَغَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَجَدًا حد کے جوان نبی پاک دے سے ابھی قرآن پاک دی تلاوت کر رہنے اللہ خو اکبال اللہ میں قرآن پڑھئے تُسھی تڑپ گئے ہو کئی اکھاں بکھیانے رو پیانے یار کیا محمدر ہوئے گا جدو نبی پاک دے تربیت یاب دا قرآن دے کاری دی زبان ترابدہ قرآن ہوئے گا قرآن پڑھ دے جارنے پڑھ دے جارنے فرما دینے اینج قریب بنیا کوڑا انہیں کرکت کرنی شروع کر دی تھی تے میں پریشان ہو گیا کی تے کوڑا میرے بیٹے نقصان نہ پچھا دے دے میں قرآن پاگلی تلاوت بند کی تھی کو جو دیرواز تے تے دوبارہ جناب کوڑا حرام دندر ہو گیا میں دوبارہ تلاوت شروع کر دی تھی ایک واری میں انجویا دوسری واری تیسری واری تیسری واری میں میں کھیا تے اینج کرکے پڑھے مقام دی چھاتوالوے کھیا میرے مقام تو اینج کرکے کم کم روشنیاں آسمانہ وال جاری جمیں کم کم آدھا چرمٹے جمیں روشنیاں دھا چرمٹے تے میرے کارتوں آسمانہ وال جاری اللہ کو اکبالہ فرما دینے میں تلاوت بند کر دی تھی فجر دی نماز میرے پیغمبر دے پیچھے جا کے حدا کی تھی یار اٹھ ساٹھے کارت اندر غربت نے کیوں دیرے لائے نے اٹھ ساٹھے کارت لڑائی نے کیوں دیرے لائے نے آج ساٹھے کار زندر پرا پرانال کیوں لڑتا پہ آئے آج پہن پہنال کیوں لڑتی بہئے بچے ماں پہنال کیوں لڑتے بہنے خامد بیوی نال کیوں لڑتا پہ آئے بیوی خامد ان کیوں لڑتی بھی گالی کوئی نے ساٹھے کارتن رو کرا نے پاگ دی تلاوت مکہ گئی ہے تلاوتی جگہ تے فلمہ نے لہ لیے طلافتی جگہ تے ڈرامے آنے لیے طلافتی جگہ تے مجرے آنے لیے طلافتی جگہ تے کانے آنے لیے طلافتی جگہ تے فیس بوک تے یوٹیوب تے مسینجر نے لیے طلافتی جگہ تے دنیا تے ڈاول تے ڈائی جیسٹ نے لیے تے برقتوں کی دھوار اسے آپی برمام دینے میں نمات پڑھی ہیں نبی پاک تے پیشے جاکے سارا واقعہ سڑایا آپ برمام دینے اس超د تے نوپک دے روشنیاں کی ویدیاں سنو کمکمیں کی ویدے سنو سوڑیاں میں نوت نہیں بتاؤ آ فرما دنو سید اے اللہ دے نورانی فریسٹے سنو تیرا قرآن سنوا سے آئے سنو تو قرآن نے پاگدیاں دلاوتاں کردہ رہندا خجر ہو جاندی دیندہ اجالاں گو جاندہ مدینے دے لوگ اپنیاں کھانا لنا فریسٹیاں دیاں زیارتاں کر لیندے اللہ اکبر اللہ اے فریسٹے کدوں آن گے جدو کار دیندر جدو کار دیندر ہے ہائے ہائے کون پڑے قرآن ٹیم ہی کوئی نہیں کئی کئی شال گزر گیا نے قرآن پاک کھولے ایس مجھ میں دیندر کئی جوان ایسے بیٹھے انگے چھوٹے اندیاں کاری شاہ کوڑو ناظرہ پڑھ لیا دوبارہ کھول گئی نہیں بیکھیا دوبارہ کدھی قرآن پاک نو اتھلا کے نہیں بیکھیا برکت کی تھوائے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر میرے بھائی لوٹ آئیے قرآن پاک ول لوٹ آئیے دین ول قرآن پاک دندر برکت ہے قرآن پاک دندر خیر ہے انشاءاللہ رمضان دا استقبال کرنا ہے تلاوتاں کر کے کروگے نا انشاءاللہ رمضان دا استقبال کرنا ہے تراویہوں پڑھ کے انشاءاللہ تو جو کرنا تو کرنا ہوگیا رحمت کہنا جناب محمد سلاللہ بولو ذرا ٹلے پہ گئے جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے پراجد و رمضان آجند نبی پاک علیہ السلام تین سلاللہ اپنی پاک علیہ السلام تین سلاللہ جناب محمد نبی پانک علیہ السلام اللہ افسانیوں نے چشامل فرما اللہ افسانیوں نے چشامل فرما ایک ان انسی بھونی ہے جہنم تو حضاتی جڑا رمضان دے روزے رکھے گا جڑا افساری دے تمام کرے گا ہینڈ کر کے بندہ بٹھا ہوں دے دستر خامتے دے سامنے کھانے لگیے انہیں بکھ بھی لگیے پیاس نہیں لگیے نہ پانی پیندہ ہے نہ کھانا کھاندہ ہے کیوں اللہ دا حکم جو ہے اللہ دا حکم ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ نے منع کی تے جنہی دیر تک سورج ڈالنی جانا مغرب دا ٹیم نہیں ہو جانا انہی دیر تک کچھ کھانا پینا اور انہی دیر تک کچھ کھانا پینا رمضان دے مینے دن در روزہ رکھ کے بندہ سامنے سارا کچھ پیاؤں دیت کھاندہ اس واسطے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے منع کی تے جنہی دیر تک مغرب دا وقت نہیں ہونا انہی دیر تک کچھ کھانا پینا یہ مسلمان صرف رمضان چونہ چاہید ہے کہ سارا سال ہی رہنا چاہید ہے ہاں اسی شام نو سمڑے سارا کچھ پیا ہوں دے دستر خان لگیا ہوں دے یہ تمام پورا ہوں دے پانی تھنڈا ونز ونے مشروع بات حلال چیزیں تے اس واضح تے چھڑ کے بیٹھے ہیں کیونکہ حلیتہ کا رابولو اجازت ہے حلیتہ کا رابولو اجازت ہے تے سود دے بارے کی خیا سود دے بارے کی خیا حرام ہے نا ایک حلال چیز راب دے کہن تے رمضان دن در چھڑ دیتی ہے انہی دیر تا کہ جنہی دیر تا کر راب دا ہو کم نہیں آنا تے کوچھ کھانا تے سود تے اللہ تعالیٰ میں سارا سال ہی رام کی تا ہے ایک بندہ روزے بھی رکھ دا ہے تے سودی کاروبار بھی کر دا ہے مطلبی انہیں اپنے مرضی دا دین بنیا نا انہیں اپنی مرضی کی دی سود حرام ہے سود ہے سود ہے اللہ اکبر اللہ حدیث آب ماشاءاللہ انہیں بڑیاں افتاریاں کروائیاں نہیں لیکن سارے جانتا ذکیرہ کر کے رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اوہ میرے بھائی مسلمان بڑھیں صرف وقتی نہیں رمضانی مسلمان نہ بڑھیں اللہ راب دے قیند تے روزے دی اللہ دے اندر اللہ حال چیزات چھڑ دیتی ہیں تے زود بھی تے رب نہیں منع کیتے ہیں رشبتوں میں تے رب دے رسول نہیں روکی ہے تے ملاوٹ دے بارے کی خیال اب بولو ملاوٹ دے بارے کی خیال ہے اللہ اکبر اللہ تے پھر انشاءاللہ ملاوٹ کرنی تے کامت ہو رہنا تے ہاں ساڑے فیصلہ بعد بھی تے ایک اور بڑا کامی بندہ فروڈ لین جائے نا تے بس دو منٹ آرے لگے نا جس چھاپر دے وچ بندے نے آپ فروڈ پایا نا سیڑ دے رکھ لین دے نا تے گڑے جناب فروڈ والا چھاپر چکے پڑا دے یہ وہ دوں پتا چل دے یہ دوں بندہ کار جا کے بندے تھے یہ کتے مہمان چلا جائے تھے شرمیدگی دا سامنا کرنا یہ دے بارے کی خیال ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی سوچئے غور کیجئے تو جو کیجئے انشاءاللہ رمضان دیست اقبال کرنے نا کرنے نا انشاءاللہ تو جو کرنا رحمت کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی اندہ کل فدرین اپنے بے شمار بندیاں نو جنم تو ازاد کر دے رمضان آریے اینا ساریاں چیزاں تو بچ گے افتاری دے ویل رب دے شمڑی آت چوکے دعا ما کرنیاں نے سانو تیریوں پینا ماں دیئے لوڑ مالکہ ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکہ سانو تیریوں پینا ماں دیئے لوڑ مالکہ ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکہ ساڑا خال کے تی مال کے تمہر شوالیاں ساڑا تاتا تیراز کے تمہر شوالیاں ساڑا جوڑیاں ساڑا جوڑیاں ساڑا جوڑیاں تم ایک ایک جوڑ مالکہ ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکہ اور میں منیاں کہ تیرے بوئے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لائک سجدہ نہیں پر ساڑا تیرے باجوں ساڑا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکہ ساڑا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکہ ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکہ دے ساڑی ماں بھی تنگار کی خطا کر دے سن جنتیں دے ٹکٹیں عطا کر دے تیرے خزان آنچی تیرے خزان آنچی تیرے خزان آنچی ٹکیڑی کوئی تھوڑ مالکہ بلی بیٹھائے شیطانگار موڑ مالکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دیراف مدنر گناہ ماں تو بچ کے براہیاں تو بچ کے جی میں روزہ راکے باقی خلال چیزہ تو روک جڑھنے اوے روزے تو علاوہ راب نے دیڑیاں خرام چیزہں کیتیاں نے روزیاں دیتینا تو علاوہ اونا تو ہی بچڑھنائے آپ نے فرمایا دعوات مستجابہ رمضان دے اندر روزانہ ایک موقع زندر اللہ تعالیٰ پڑے بندے دیاں کیتیاں یہ دعا ماں نو ضرور قبول کردہ ہے دعا ماں کرنیاں نے اللہ تعالیٰ کن راج راج کے وقت ہوگی ہے ورنہ میں باتاں پیان کردہ ایک آخری گل کرانتے بات اقتطامہ لے کے جامع اللہ اکبالہ رمضان دے استقبال کرنے روزے راکے ترابیاں پڑھ کے قرآن پاکیاں تلاوتاں کر کے راب اپنوں معافیاں مانگ کے دعا ماں مانگ کے چھمی گل چھمی گل تیان کریاں دے انشاءاللہ یہ اللہ نے توفیق دیتی رب توفیق دے وے تے رمضان دے اندر اللہ دے کاردہ عمرہ کرنا ہے اللہ اکبالہ ایک رمضان ہوئے تے دوسرا مکہ ہوئے کیوں جی رنہ صاحب رمضان ہوئے آجی صاحب رمضان ہوئے تے مکہ مدینہ ہوئے اللہ اکبالہ صدق جمعہ اچھے ایشہ مسجدیاں بارا مان نہیں کباہ مسجد مدن پورے دیاں بہارا مان نہیں فیصلہ بات دیاں مسجدان دیاں بارا مان نہیں تے رمضان ہوئے تے مسجد حرام دی بہار ہوئے مسجد نفیدی بہار اللہ کو اکملاتو جو کرنا رحمت قائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلات و سلام دے سینہ فاق دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ناظر فرمایا اس پاک ترتیدہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمُ وَزِيَا لِنَّا سِي لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَمْ وَاقُدًا لِلَا عَلَمِينَ فرمایا اَوْقَارَ اللَّهُ دَا بَيْتُ اللَّهُ مَكَّةِ دِي اندر ثابتوں فیلہ اللہ تعالیٰ دا گھر اللہ کو اکمل نبی پاک دیسے ابھی آنا سجیداؤں میں سے نا رضی اللہ تعالیٰ آنے کا بیان کر دیا رسنیل بخاری دی روایتیں اینے کر کے نبی پاک آجتوں واپس آئے میں نبی پاک دی ملاقات واسطے گئیا ہاں فرما دنوں میں سنان تو ساڑی نال آج کر نواستے کیوں نہیں گئی میرے پیغمبر دیسے آبیاں کے لینے شونیوں دو ہی اونٹ سن ایک اونٹے میرے خامد سواروں کے آج کر نواستے چلے گئے لے تھے دوسرا اونٹ ساڑیاں کھیتیاں نب سراب کر دا سی پانی پلام دا سی اس واسطے میں نہیں جا سکی ہاں فرما دنوں میں سنان رمضان آئے رمضان دن در عمرہ کر لئی عمرہ کریں گی اللہ تعالیٰ تنو حج دا سوا بتا کر چھٹے گا اللہ عمرہ رمضان دن در انجید میں میں محمد نارال کے آج کی تائے اللہ کو اقبلہ دعا منگوئے گل مگینہ کی گوہ میں مکہ بھی گوہ میں مدینہ بھی گوہ میں لٹلو بقارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ دیڑھ بھی نہ آیا میں نو آیا تیہ میرا دل کر دا پھر ٹور جائیے رمضان دیاں جا کے بہار آمیں کیے میرے اپنے قابے بولا میرے اللہ جنادہ دل کر دا کو سبان اللہ اللہ سنے تیرے بندے کنے تڑپ رہنے تیرے کار وے کھڑنوں تیرے نبی دا شہر مدینہ وے کھڑنوں اللہ ایسے رمضان دن در انہ نو اپنے قابے آدھریاں نصیب فرما یا اللہ ایسے آج دے سیزن دن در سانوں سارے نو اپنے کار بیعت اللہ دا آج نصیب فرما تیرے اب بین کعبے بلا میرے اللہ ساٹھی ستی قسمت جدا میرے اللہ کرا کی میری بے قراری نی جان دی کرا کی میری بے قراری نی جان دی گزار آگ کی میں گھوڑ گزار نی جان دی میری اجی دنیا وزا میرے اللہ ساٹھی اجی دنیا وزا میرے اللہ پھر اپیڑ کعب بنا میرے اللہ بڑا بڑا جملہ لگیا جی تیان کر جی در دل تھام کے بیٹھے آج مکہ وی وی کھ مدین مدین کی وہ مدین مدین دی مٹی مسور مان بڑão مدین وی مدین وی وی کھ مدین وی جان و prefer مدین دی مٹی مدینے دی مٹی میں سرماں بڑاواں میری آرزویں دعا میرے اللہ پھر اپنے کعب بلا میرے اللہ ساٹھی ستھی قسمت جگا میرے اللہ اور کعب دے اللہ میں چکر لگاواں کعب دے مولا میں چکر لگاواں تل بیک اللہم دنگ میں سناواں کعب دے مولا میں چکر لگاواں کعب دے اللہ میں چکر لگاواں لبیک اللہم دنگ میں سناواں رج رجے کہ زمزم پلا میرے اللہ پھر اپنے کعب بلا میرے اللہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر یہ فرمایا ایوکا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللہ دین من قبلکم لا اللہ کم تتکون فرمایا اے ایمان والو تو آٹے تے روزے فرض کیتے گئے جمیں پہلیاں امتہ تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی بن جو رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ سارے کام چھٹ کے انشاءاللہ نیک بن کے متقی بن کے پرہدگار بن کے رمضان دا اترام کرنے قدر کرنے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیاں سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ